ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر لے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں تو عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو اللہ کہیں گے اگر آپ حساب لیں گے میرے محبوب تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے یہ تو میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا اب میں خود لوں گا اور پردے میں لوں گا تو ایک پردہ ہائل ہو جائے گا ایک پردہ آ جائے گا اور اس کے پیچھے اللہ امت اس امت کا حساب لے گا اچھا یا برا پورے مجمع کو نہیں پتا چلنے دے گا کہ کون اچھا کون برا کیا میرے رب نے ہمارے اوپر کمال کا کرم کیا ہے پھر اس کام کو ہماری فطرت میں رکھ دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ هُوَجْتَ بَاكُمْ اشتباع کہتے ہیں کسی مخصوص کام کے ماہر کو اس کے ذمہ کام سپرد کرنا تو اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے میرے راستے میں جہاد کرو کیوں یا اللہ کہ تم اس کام کے اہل ہو دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کتبتے ہوئے سہراؤں میں شان آکھوں میں نججتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی تُس سے سرکشوہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ اس امت کی صفت ہے جو اقبال نے شکوہ میں بیان کی ہے تو میرے عزیزو چھوٹی سی درخواست مر جانا ہے بڑی موت بیان کی لیکن بیٹے کی موت نے موت سمجھا دی موت کیا چیز ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ جیسے دوری دھار کا خنجر چلے موسیقی 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 موسیقی